اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں اس موضوع پر کہ کیا پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ممکن ہے اور اگر یہ ممکن ہے تو کیسے عام آدمی عرف عوام سے پوچھتے ہیں کہ عام آدمی صاحب یہ بتائیں کہ کیسے کرپشن ختم ہوگی پاکستان میں جی ظاہر ہے پاکستان میں پاکستان میں کرپشن تو ہی چیزیں ختم کرنے کے لیے آپ سچ اور انصاف کو لیں کیسے آئے گا سچ اور انصاف جی ایسے ہی آئے گا دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں جی جی اگر آپ کرپشن کی بات کریں گے تو ہمارے جتنے بھی ادارے جو ملک کو چلا رہے ہیں ان میں ان کا بھی عمل دخل بہت ہے آپ بوکھے شہر کو بولتے ہیں کہ ان بکریوں کی حفاظت کرو تو بھائی بوکھے شہر سے مراد آپ کی ادارے ہیں بوکھے شہر سے ادارے سمجھ لیں ادارے کے افسران سمجھ لیں ان کو پاور دیکھیں کہ شہر اتنا پاور ہوتا ہے اور ان کو تنخواہ دیکھیں کہ ان کو گورنمنٹ تنخواہ کیا دیتی ہے آپ دیکھیں جب تک ان کی سیلری پوری نہیں دیں گے ان کو ان کا حق نہیں دیں گے جس سے اپنے بچوں کے ساتھ بائز اور زندگی گزار سکے ہو کوئی بھی ایک عام سا افسر جو ہے وہ لاک لاک کے لاک روپیہ ڈیل لاک روپیہ دو لاک روپیہ مراہات پیٹرول اور مختلف مد مد میں اتنا سارا کچھ لے رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ ان سے بھی زیادہ دیں لیکن ان سے انصاف لیں اگر کرپشن کرے اس کو فانسی پر اٹکا دیں کوئی ریایت نہیں غداری ہے وطن سے غداری ہے یہ آرٹیکل سکس آپ نے ضرور مقصود یہ ہے وطن سے غدار ہے وہ وطن کا مال کھا رہا ہے عمام کا مال کھا رہا ہے اس کو لگاؤ فانسی پہ کیسے لگائیں گے فانسی پہ جب یہاں پہ لوگوں کا ویسے ہی فیصلہ نہیں ہوتا کرپشن اگر کسی کی ثابت بھی ہو جائے پھر بھی فیصلہ نہیں ہوتا جب تک آپ انصاف نہیں کریں گے اس وقت تک کرپشن ختم نہیں ہوگی انصاف یہی ہے کہ وہی پہ کھڑے کھڑے سزا کوئی ریایت نہیں دبائی میں نہیں ہوتی دبائی میں آپ چلے جائیں یہی سارے وہاں پہ انسانوں کی طرح رہتے ہیں انسانوں کی طرح جیتے ہیں دوسرے ممالک میں چلے جائیں ہمارے یہاں ہیں سارے چودری امیر پیر کٹھے ہوگے ہم کو ہم ان کو بھی جھکنا پڑتا ہے ان کے آگے بھی اداروں کے آگے بھی جھکنا پڑتا ہے ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے اس کے بعد بس پھر یہ زندگی ہے ہماری یہ صدرے گی کرپشن کیا ختم ہو سکتی ہے آپ کا کیا خیال ہے بھائی کیوں نہیں کوشش کرنے سے کیا چیز نہیں ہو سکتی کرپشن کونسی اچھی چیز ہے جس کو جو ہے ہم ختم نہیں کر سکتے صرف ضمیر کو جگہ نہ ہوتا ہے یہ بھائی آپ جس کا کنمہ پڑھ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے دینے اور لینے اور دونوں جانمی ہیں تو پھر جسم اللہ آپ کا رستہ کھلا ہوئا ہے یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوری سزا کا سسٹم رائچ کیا جائے اگر اس قوم کو اصلاح چاہتے ہو اس قوم کی بھلائی چاہتے ہو اس قوم کو خدا کی عذاب سے بچانا یہ کام کرے گا کون سوچ میں پڑ گئے آپ یہ کام بھائی یہی تو سلسوال ہے کہ یہ کام کرے گا کون خود عوام کرے سٹارٹ عوام نے کرنا ہے یہ کام اگر عوام نہیں کرے گی تو بھائی آگے سے حکمران بھی اسی ملیں گی یہ آپ ہر آدمی اپنی اتنی اصلاح کرے بس یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام آپ کے خیال میں جو کرپشن کرتا اس کو لٹا لے اور سڑک پہ گسیٹنا شروع کر دے اور فوری فیصلہ شروع کر دے عوام کیوں کرے بھائی ادارے کرے نا یہ عوام کا کیا کام ہے عوام کیوں کرے گی تو پھر آپ نے پہلے کہا نہیں نہیں عوام مجبور کرے اداروں کو عوام مجبور کرے ان کو جن کو انہوں نے ووڈ کیا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیں جو ہیں وہ شیر کو مجبور کر دیں کہ وہ شکار شیر کا کرے جی ان کو جو نہ اپنا میں تو وہی کہہ رہا تھا کہ بھائی ان کو تنخواہ اس حساب سے نہیں ملتی جس حساب سے آپ نے مہنگائی کی ہوئی ہے جس حساب سے پاور ہے اس کے پاس ایک چنے والا جو ہے وہ اسے خوش آر زندگی گزارہ ہوتا ہے آپ کے ایک ایس پی ٹو افسر سے آپ کو کیا ہو گیا یہ تو میرا نہیں خیال یہ تو غلط پروجیکشن ہے نہیں وہ رشبت نہ لے تو اگر وہ رشبت نہ لے تو ایک چنے والا اچھا اپنا گزارہ پر نہیں چنے والا ایک دن کے اندر ایک ہزار روپے سے زیادہ نہیں کما سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ چنے والا سے پوچھنا ستر سے سی ہزار سے تو اوپر اوپر دنخواہ تو لازمی ہوگی ایک ازٹیٹ افسر کی میرے بھائی ٹھیک ہے اگر آپ اس سے مطمئن ہیں تو میں تو مطمئن نہیں ہوں کیونکہ آج کل آپ ایک گھوڑے کو کھڑا کر دو وہ بھی تیس پہ انتیس ہزار کا مہینہ کھا جاتا ہے گھوڑے کے بچے بھی سکول نہیں جاتے اس کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں اس کا کوئی بیماری شماری بھی نہیں ہیں اس کا بہت سارے مسئلے نمجلی کا بل ہے اس کے بھی تنا خرچہ جاتا ہے تو ایک فیملی کا خرچہ لاکھ سے کسی صورت میں بھی کم نہیں ہے ہا لیکن گزٹیٹ افسر لاکھ کے اردگیر تو کمارا ہے پھر بھی وہ کرپشن کر رہا ہے وہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کے لئے جہاد کرنا پڑے گا بھائی ایسے کرپشن کیسے ختم ہوگی ہے عمران خان کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس نے کمزور لگایا ہوا ہے یہ تو ابھی نڈال ہوا پڑا ہے بیچارے سے اس نے پھل زور لگایا نہیں ہو سکتا ایسے ایک میں اپنی مثال لیتا ہوں ایک ہم لوگ چھوٹا تھا کوئی بھی پروڈیکشن کرتے ہیں وہ لیبر ہی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی یہ تو پورا ملک ہے ساری لانتیں تو بیچاری غریب کی طرف جاتی ہیں تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ادارے یہ کام کر لیں گے اگر عوام یہ کام نہیں کر پا رہی اور وزیر اعظم جو کہ طاقتور وزیر اعظم وہ نہیں کر پا رہا عوام ادارے مل کر اس پرائی کو نکال کے باہر پھیکیں ان کو اقدار کو اپنا حق دیں اور اس ملک میں دیکھیں کہ خدا کی کتنی لکتیں نازم ہوتی ہیں ظالم کبھی چاہے گا کہ وہ مظلوم کے ساتھ ہو جائے دیکھیں مظلوم تو آپ اس میں کٹھے ہو جائے ظالم پہ تو لانت میں جو مظلوم ہوں تو کم سے کم کٹھا کرو یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے بھیڑے مل کر شیر کا شکار کر لیں سائیں آپ جب اتحاد ہوگا بہت کچھ ہو جاتا ہے شیر نہیں رہتا پھر شیر کو جب خوراک ملے گی پھر کیوں شیر اپنا ایسے کرے گا شیر کا مطلب ہے پاور پاور کا مطلب ہے ایک اچھے بنگلے میں سرکاری بنگلے میں رہنے والی کا زندگی کا گزارہ جو ہے اگر آنسٹی میں ہے تو وہ تو اس طریقے سے نہیں ہوتا ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ پہلے ان کو حق کو دو جیسا اس کو پاور دے رہے ہو اس کو پاور کے مطابق تنخواہ دو ایک انجنئرے پانچ کروڑ کا چیک نکالتا ہے تنخواہ اس کی ڈائی لاکھ روپے ہے تو کیا دے دیں اسے ڈائی کروڑ دے دیں نہیں پھر تو ہوگا تو یہ ہی نا جو پھر آپ کے سامنے ہیں پچیس پرسنٹ کا آج کل کمیشن ریٹس جال رہا ہے کہ دس پرسنٹ کمیشن ہاں جی دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں یہ ایسا کام ہے جو لینے دینے والے دونوں رازہ مندی سے کرتے ہیں تو پتا نہیں لگتا سوال ہی نہیں پتا ہوتا یہ لینے والا دینے والا اتنی رازداری سے کام کرتے ہیں کہ بڑی مزے کی باج ہے کہ اتنا لینے والے پیچھے نہیں ہوتے جتنا پیسہ دینے والے ان کی پیچھے ہوتے ہیں کہ یہ پیسے پکڑا ہمارا کام ہے تو پھر کیسے ختم ہوگی کرپشن کرپشن تو پھر کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی تو بھائی دیکھیں جب آپ اللہ کے نزدیک جائیں گے اپنے اللہ کو پہچانیں گے اپنے رب کی بات مانیں گے کرپشن کچھ بھی نہیں ہے آپ خود بخود ختم کر دیں گے اس کو جب آپ کو لگے گا کہ یہ ہے میری خدا سے دوری کا نتیجہ آج کل ہر آدمی کی یہی چیخیں نکل ہوئی ہیں اولاد کہنا نہیں مانتی اولاد کہنا نہیں مانتی تو بھائی آپ نے ان کے اندر ڈالا کیا ہے تو آگے سے نکلے گا بھی وہی یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اچھے حالات چاہیے تو حلال کلائیں اور کرپشن کو چھوڑ دیں تو مجھے بتائیں کہ اس کے سوا کیا ہے ہمارے پاس ہمارے رب کے حکم کے سوا ہم میں ہماری بہتری ہے نماز ہم پڑھیں گے اس میں ہماری بہتری ہے بہت سے نمازیں پڑھنے والے بھی سرکاری افسران جائیں وہ کرپشن کرتے پائے جاتے ہیں نماز میں تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ اس عام آدمی کے لئے سب کے لئے قانون کو اس نے ایک ہی بنایا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کردار سے مسلمان بنے گا کردار سے مومن بنے گا کردار سے ہی انسان بنے گا تو یہ ساری چیزیں اور انسان وہی ہے جو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے ناظرین یہاں پر گفتگو کا سلسلہ اختتام کرتے ہیں آپ جو بھی اس گفتگو سے ریزلٹ حاصل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں دونوں پرسپیکٹف جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ